اسلام علیکم گائز کیسے ہیں مائنیم اس محمد علی تو میرے ساتھ ہیں یہ میراج جو ابھی میچ چھینکے آئے ہیں تو آج ان کو جو ہے وہ بال بھی لگ گئی تھی تو یہ بہت اچھا سکور بنا رہے تھے تو ایک بولر سکسے میں آیا اور اس نے جو ہے سیدھا یارکر کیا جو اس کے پاؤں پہ لگا تو کافی تقلیف میں ہیں تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ ان سویں کر سکتے ہیں اور جو ہے اپنے بال میں مومنٹم لا سکتے ہیں تو یہ آپ آج آپ میراج سے بھی سیکھیں گے اور کچھ میں بھی آپ کے ساتھ ٹپس این ٹرکس شیئر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ نیو بال ہے تو یہ کوکپورا کا ہے گریس کا بال ہے تو اس کو آپ نے کیسے ہوا میں ٹرن کرنا ہے اور کیسے آپ اپنی بالنگ میں ویریشن لا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جو ہے بال کو اس کی جو یہ گریپ ہے وہ اچھے سے کرنی ہے اور ایسا کرنا ہے اگر آپ لیکس ٹی ہیں یا رائٹ اینڈ سے بال کرواتے ہیں تو آپ نے یہ بال دیکھتے ہیں اس کی آتر ہوتی ہے میں نے ٹھیک ہے میں نے ٹھیک ہے میں نے ٹھیک ہے میں نے ٹھیک ہے نہیں نہیں آج اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کی سلائیاں ہیں سلائی آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ نے اوٹ سونگ کرنا ہے تو آپ نے اس بال کو تھوڑا سا جو ہے وہ تھرڈ مین کی طرف رکھنا ہے اور آپ نے یہ جو ہے لیفٹ ٹنگر لیفٹ ٹنگر کو جو ہے آپ نے تھوڑا سا لوز رکھنا ہے اور آپ نے ایریہ سلیکٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ نے بال دلیور کرنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ بال کو سیدھا اپنے ٹارگٹ پہ پھینکنا ہے ٹھیک ہے اور اگر بال آپ تھرڈ مین کی طرف نہیں رکھیں گے تو یہ اگر اوٹ سٹمپ پہ کروائیں گے تو بال وائٹ ہو سکتا ہے تو اسے جو ہے آپ کو نقصان ہوگا تو یہ آپ نے میڈل سٹمپ میں اس کی جو ہے وہ لوکیشن رکھنی ہے آپ نے اس کو میڈل سٹمپ میں دلیور کرنا ہے تاکہ وہاں سے یہ اوٹ سونگ ہو کے یہ تھرڈ یہ اوٹ سٹمپ پہ چلا جائے اور اس سے ایچز لگنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں تو ایسے آپ نے اوٹ سونگ کرنی ہے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے مجھے تقریباً تین سال ہو گئے ہیں اس سے تو ایک بار کی نہیں ہوئی لیکن آپ لیکن آپ 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 کو بتا رہا ہوں کیا تو آپ صرف ہو جائے تو ایسے کر کے آپ آؤٹ سونگ کر سکتے ہیں تو یہ بال کوکاپورا کا بال ہے یہ انٹرنیشنل میچز میں یہ بہت جوز ہوتا ہے تو آپ آؤٹ سونگ کر سکتے ہیں تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو نئی بال سے کر سکتے ہیں اگر پرانی بال سے آپ نے آؤٹ سونگ کرنا ہے تو ایک سائیڈ آپ کو شائن کرنی پڑے گی پھر ہی آپ آؤٹ سونگ کر سکتے ہیں ادروائز آپ اگر دونوں سیٹیں ہی اس کی رفت رکھیں گے تو آؤٹ سونگ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے بال میں کوئی ویرییشن نہیں آئے گا تو اس کے لیے ضروری ہے اگر نئے بال سے کرنا ہے تو آپ کے پاس کنٹرون کنا ضروری ہے آپ اس کی پریکٹس کریں نیٹ میں کریں پھلے پریکٹس کر کے پھر ہی آپ جو ہے آؤٹ سونگ کر سکتے ہیں ادروائز آپ آؤٹ سونگ نہیں کر سکتے اگر پھر بھی آپ کو سمائی نہیں آتی تو کبھی بھی سمائی نہیں آئے گا